حبیب اللہ دوستو بزرگو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیف فرمایا مبارک بارد کے مستحق ہیں میاں سہبان میاں سرفراز ساتھ اور جتنے میرے سامنے تشریف فرمایا ان کے والد گرامی کزن ان کے چچا صوفی لیاکف صاحب میں لیاکف صاحب کا نام اس لئے لیا ہے وہ اکثر کہتے ہیں بابا جی بھول جاتے ہیں میرا نام میں آج کے انہیں مبارک بات دوں گا جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونک محفل پاک کا اتمام کیا دعا گوھوں اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا آپ سب اب آپ جو بھی دور و نزدین سے تشریف لے کر آئے ہیں میں تمام معزز مہمانانِ گرامی کا آمد پر شکریہ بھی ادا کروں گا اور میں صاحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے آپ سب اب آپ کو اس پروگرام کی شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور بالخصوص فخر پھول نگر جنابِ رانہ شہزاد اکواز صاحب جی آئینو اور میاں محمد افضل صاحب وقت نکالا آپ نے مسلوک پرین بننے اور علماء کرام تیج پر تشریف فرمائے اور تمام مہمانانِ گرامی میں سب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دعا گوں اللہ تبارک تعالی سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہیں آمین ہر دور میں ضرورت رہی اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکرِ خدا بھی ہو اور ذکرِ مصطفیٰ بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ یقین کریں اس دور میں اشد ضرورت ہے میں بلکہ آپ اب آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ جس جس بستی میں جس جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر اس قسم کی روحانی محافل کا انعقاد کریں کیونکہ جو صورتِ حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہر طرف افرہ تفری بے حیائی بے شرمی اور عجیب صورتِ حال ہو گئی اور وہ دہشتگردی کی فضاء جس کو بڑی کوششوں کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ ختم کیا گیا تھا ایک دفعہ پھر دہشتگردی نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا ہے تو ضرورتِ اس چیز کی وہ جو دہشتگرد ہیں وہ بھی کوئی آسمان سے نازل نہیں ہو رہے وہ دہشتگرد ٹیم وہ ہمارے ہاں سے ہمارے درمیان سے ایسے اشخاص فیتہ کرتے ہیں کہ جن کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اور ان کو لالش دیتے ہیں اور پھر انہیں اکساتے ہیں کہ وہ بم بلاسٹ کریں تو آپ ڈائریکٹ سیدھے کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے تو اس امت کو اس عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ کسی کا قتل کر کے جنت نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ کل انسانیت کے قتل کے مدرادف ہے اور فرمایا جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے سو اس نے کل انسانیت کی جان بچا لی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ شعور پیدا کرنا ہے آج کے نوجوانوں کے اندر آج کا نوجوان جو ہے وہ کچھ جائل نہیں ہے پڑا لکھا ہے اس میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت سمجھدار ہے بس اس کو صرف سمجھانا ہے کہ تجھ کو کرنا کیا ہے اگر اس کی سمت کا تائین ہو جائے تو اقبال کہتے تھے بڑا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی یہ بڑے کام کے بچے ہیں ہمارے تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے کہ ذکرِ خدا جو ہے یہ مرتع دلوں کو زندہ کر دیتا ہے یہ دل کی کسافت کو لطافت میں بدل دیتا ہے یہ قلبِ سیاہ کو قلبِ منور کر دیتا ہے آپ کو اگر یقین نہ نہ آئے آپ کبھی تھوڑی دل کیلئے بیٹھ کر ذکر کریں جب آپ کے ذکر کا دورانیاں تھوڑا سا بڑھتا چلا جائے گا آپ کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے دو منٹ کی نا اللہ ہو اللہ ہو پھر آپ نے اس کو تین منٹ کر دیا چار منٹ کر دیا پانچ منٹ کر دیا پھر دیرے دیرے آپ کی روحانی لذت جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر دل کرے گا کہ بس یار اللہ ہوئی کی دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میری آکر صاحب نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ دل کو کابو کر کے رکھتا ہے پکڑ کے رکھتا ہے پنجے گاڑ دیتا ہے اس بندے کو ہدایت جو ہے وہ اندر آنے ہی نہیں دیتا اس کو اچھی بات سننے نہیں دیتا کیونکہ یہ کان ہے نا ایک دل کے کان ہے کیونکہ یہ آنکھیں ہیں نا تو اس کی طرح دل کی دعا کی تو نہ یہ اچھی چیز دیکھنے دیتا نہ سننے دیتا مگر فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے نا ذکر تو ذکر جب کرتا ہے تو یہ شیطان اپنے پنجے جو اس طرح سے مضبوطی سے ازنے پکڑے ہوتے ہیں پھر یہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے پھر ایسا ایسا وہ بندہ ذکر میں جب کسرت کرتا چلا جاتا ہے یہ پنجے چھوڑتا چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے فرمایا یہ اس کے دل کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد بندے کی باڑی سے باہر آ جاتا ہے بندہ پھر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر یہ اس سے نکل کر دور چلا جاتا ہے پھر جب دور جاتا ہے تو اس بندے کو خونخور نظروں سے دیکھتا ہے اس کی شیطان کی شکل بڑی بھیانک ہے انتہائی مکرور ترین چہرہ اس کا اب اب اگر یہ کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے سامنے آ جائے وہ بندہ اس کی مکرور صورت کو دیکھے ویسے بہوش ہو جائے اسے الٹیاں لگ جائیں مکرور قسم کے دانت ہیں اس کے مکرور قسم کے ہونٹ ہیں گال انتہائی مکرور ہیں اس کے بھیانک قسم کے خوف آتا ہے اس کی آلت کو دیکھ کے تو یہ دور جا کے بیٹھ کے نا خونخور نظروں سے بندے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تو کب تک کرے گا آخر تو تیری بس ہو جانی ہے بندے کی ایک حد ہے نا لیمٹ ہے تو اس کے بعد بندے کی بس ہو جاتی ہے اب ہم بیٹھے ہیں نا تو اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا پھر ہماری بس ہو جانی ہے پھر ہم نے اٹنا ہے انسانی تقاضے ہیں ہمیں پیاس لگنی ہے ہمیں بھوک لگنی ہے اس کے بعد ہمیں کئی عمر اسیدہ تشریف فرمائیں وہ زیادہ در بیٹھ نہیں سکتے اچھا پھر بندے کو باشروم جانا ہے رفاہجت کیلئی نکلنا ہے آخر بارحال بندے کی بس ہونی ہے وہ کہتا ہے اس کو خوفناک نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے تو کابتہ کر لالہ کرتا رہے گا یاد رکھ جیسے تو نے بس کی نا میں واپس آکے قبضہ کرلوں گا تیرے دل پر تو بندہ جیسے ہی غافل ہوتا ہے نا تو فوراں سے پہلے یہ بھاگ کر اس کے دل پر پھر قبضہ کرلیتا ہے استغفراللہ تو اس لیے فرمایا ہر سانس کے ساتھ ذکر کرو ہر سانس کے ساتھ سا سا نہ ذکر کرو تم غافل ہوئی نا تو پھر کیا کرو کہا زبان کو تالوں کے ساتھ لگاؤ موں کو بند کرو سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچو تصور کرو میں اللہ کہہ رہا ہوں سانس کو بال چھوڑو تصور کرو میں ہوں کہہ رہا ہوں اس کو ذکر خفی کہتے ہیں اور یہ ذکر بل جار سے ستر پرسنٹ اس کا عادر و ثواب زیادہ ہے تو کہا تمہیں ایسے ذکر کرو تو صوفی لوگ اس کی ریاست کراتے ہیں کہ تم اس طرح ذکر کر اب بلو بلو سبحانہ اللہ کس لیے جب بندے کی موت آتی ہے نا تو اس کا آخری سانس ناک کے ذریعے باہر جاتا ہے تو صوفی پریکٹس کراتے ہیں تاکہ تیرا جب آخری سانس باہر جائے تو وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ تر بہتر ہو اب آپ یہاں نہیں رہنا یہاں نہیں رہنا ابھی ہمارے کئی بھائی جلوس نکلا ہوا تھا آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کثیر تعداد میں وہ اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہتے بس بم بلاسٹ کیا ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ ہم گھر واپس نہیں جائیں گے لیکن بہرحال میں کہتا ہوں جانا تو ہے خوش بخت ہیں وہ شہید ہوگئے سارے کے ساتھ ہماری جماعت ایک پور آمن جماعت ہے ہم بم برود والے لوگ نہیں ہیں ہم برود والے نہیں ہم تو درود والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں جگڑا کیا ہوتا ہے لانا سب آپ یقین کریں جب اتنے پنگا ہو جائیں ہم سوارے پیسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں پنگا کیا ہوتا ہے ہمیں جگڑے کا پتہ ہی نہیں پساز کیسے کرنا ہے اور آپ یقین کریں میری گاڑی کی کلاشی لے لیں تو انہوں کوئی اثر نہیں لبنا ہے ہوتا ہے نا بندے کو کوئی گنہ اشنہ یہ ہو ایک انٹرنیشنل پرسنلٹی آپ کے سامنے ہے میں پورے ورڈ میں جانے والا بندہ ہوں مجھے کئی بار دوستوں نے کہا سکاڑ ساتھ رکھیں اصلہ رکھیں میں کہہ جب موت آنی ہے آج آنی ہے تو یہ سکاڑ بھی نہیں پچا سکتے جب موت آنی ہے تو نہیں آنی تو پروائی نہیں ہے کہنا اچھا موت آ بھی جائے تو جم جم آئے بات سمیں موت آئے کہ جم جم آئے موت کوئی عذاب کا نام نہیں ہے اس میں کہا کس بات کی ٹینشن ہے اور فرمایا موت تو ایک برچ ہے حضور فرما رہے ہیں موت پل ہے کس لیے فرمایا یہ محب کو محبوب کے ساتھ ملا دیتی ہے موت عبد کو محبوب کے ساتھ عاشق کو ماشوق کے ساتھ اور محب کو مولو مولو طالب کو مطلوب کے ساتھ ملا دیتی ہے اب ہر بندے کی خواہشیں ادھر دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ایا کنابدو بایا کنستائین اہدن السرات المستقیم جو بندہ ایک تو ہے فارمیلٹی پورے کرنے والا نمازی ایک نمازی وہ ہے جو دل سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کی کیفیت ہی کچھ ہو رہے وہ دراصل اپنے رب سے کلام کر رہا ہے اور جب وہ رب سے کلام کرتا ہے جو بندہ اس مہویت میں جو نماز پڑھتا ہے اس کے رکوع کا قیام کا عالم ہی کچھ ہو رہے وہ رکوع میں جب گرتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا انہوں چہتا ہی نہیں رہتا اٹھنا کا دویں جب وہ کامی یا سجدے میں چلا جائے اب سجدہ اس کا اتنا طبیل ہے انہوں چہتا ہی نہیں رہتا یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اٹھنا بھی ہے کیسے لیے کہ وہ رب سے بات کر رہا ہے وہ رب نالگلہ کی تھی جا رہا ہے کہ رب او دے نالگلہ کی تھی جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 فرماتا ہے نا کہ وقت ترے کہ تم کیا کرو فرمایے تم سجدہ کرو لوگوں اور سے سننا تم سجدہ کرو اور سجدہ کرو تم ملے گا کیا فرمایے وقت ترے تجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا اللہ میں آپ یقین کریں یہ تو محبت ہے رنہ سب آئے بیٹھیں یہاں اور جب جب ان کو دعوت جاتی ہے ضرور تشریف لے کے آتے ہیں ابھی ہمارا اسی مہینے میں پنجاب سوسائٹی لاہور کے اندر بڑا ہزاروں کا اجتماع تھا تو یہ رنہ صاحب مری گئے ہوئے تھے وہاں سے سپیشل پروگرام میں تشریف لے کر آئے باقی دوست بھی ایسے آتے ہیں ایک بیزی پرسن وی ای پی پرسن اس کو ملنے کے لیے کتنی بندے کو سٹرگل کرنے پڑتی ہے کوئی منسٹر ہے اس کے دروازے پہ بندہ کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں جی صاحب جی گھر نہیں رانہ صاحب گھر کوئی نہیں لو جیوں ربو رانہ صاحب نہیں گھر نہیں ہے مری گئے ہوئے ہیں وہ واقعی گئے ہوئے ہیں ابھی کوئی پہنچ ہے وہاں کہاں ہیں وہ کہیں کہ ہل لڑکے گئے ہوئے ہیں تو بڑی پریشانی تو ہے نا ایک بندہ پریشان ہے اس کو تھانے میں کام ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کوئی مسئلہ بن گیا ہے سڈنلی کام ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے کہاں جائے تو ملقات مشکل ہے چلو دن میں ایک لیمٹ ہے ملقات کی رات کو جو آرام کا وقت ہے اس آرام کے وقت میں اگر کوئی سائل آ جائے کسی منسٹر سے ان سے ملنے کے لئے تو وہ انہوں نے کہنا ہے رانہ صاحب آرام کرے وہ کہنا ہے میرے نال بڑھ گئی میرا کچھ کرو میں تمہارا ووٹر ہوں میں تمہارا سپورٹر ہوں تو وہ کہتے ہیں یار مجبور ہیں رانہ صاحب کی صحتیح ٹھیک نہیں ہے چودری صاحب سو رہے ہیں تو اس وقت نہیں صبح آنا صبح بات ہوگی آگر کوئی میرے پاس آ جائے رات کو تو انہوں نے کہنا ہے کہ بابا جی آرام کریں وہاں گئے ہوئے ہیں وہاں گئے ہوئے ہیں اس کے بعد جو میرے آرام کا ٹیم ہے وہ کہیں گے اب آرام کریں وہ کہیں گے میرے نال بڑھ گئی اٹھا بابا انہوں کے میری دن چھونا کہیں گے سوری اب نہیں اٹھانا اب اٹھایا تو صحت قراب ہو جائے گی نہیں اٹھا سکتے اب کسی کے پاس چلے جائے نا پرسنلٹی کے پاس یہی پوزیشن ہے ایک اللہ ہے آپ دن میں جاؤ تو بوہ کھلا ہوا ہے سبحان آپ دن میں چلے جائیں رحمت کا دروازہ کھلا ہے اچھا آپ رات کی تنہائیوں میں چلے جائیں رات کے سناٹوں میں چلے جائیں آب ہی رات کا وقت ہے خدا نہ خاص طرح کوئی مسئلہ بن گے آپ کے ساتھ اب آپ نے اس کو پکارا ہے اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور پھر صرف کھلا نہیں میرے بھائیوں پیارے بچوں غور سے سننا صرف دروازہ کھلا نہیں وہ فرماتا ہے میں تجھ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ تُو نے میرے پاس کیسے آنا ہے میرا قرب کیسے لینا ہے میرا دکھ سن کے تینو دکھ ہویا آج دکھڑے سنان دی چس آگئی میں کیسے سمجھوں کہ تُو میرے قریب ہے میں تیرے قریب ہوں تو اس نے خود فرما دیا قرآن حکیم میں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجیش نہیں ہے اور مالک یہ جو تیرا حکم ہے آج کے لیے یہ کل کے لیے اس صدی کے لیے اس صدی کے لیے صبح کے لیے شام کے لیے کہیں تیرا فرمان بدل تو نہیں جائے گا اللہ فرماتا ہے لا تبدیلالکالیمات اللہ یہ کسی منسٹر کا فرمان نہیں ہے کسی پریزیڈنٹ کا نہیں ہے کسی جرنل کا نہیں ہے یہ میرا ہے لا تبدیلال لے کالیمات اللہ میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہونی تو مالک میں اس وقت دکھی ہوں ٹینشن کا شکار ہوں پریشان ہوں پلیس میری ہیلپ کر مالک میری مدد فرما میں بڑا پریشان ہوں میرے بچے نے میری چار پھئی اٹھا کے بار پھینک دی ہے مجھے بڑا ڈی گریٹ کیا گیا ہے مالک پولیس میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے گئے مالک میری ماں کو مالک میری مدد فرما تو وہ فرماتا ہے میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں میرے قریب کیسے آنا ہے اچھا تو تو آ گیا میں تیرے قریب کیسے ہوں گا بات کو سمجھنا میرے بھائیوں یہ کسی منسٹر پریزیڈنٹ کسی کینگ کی بات نہیں بتا رہا کسی کینگ سے ملنا اس دور میں impossible ہے نامنکن ہے کہ اس کے قریب جانا اور پھر اگر ملاقات بھی ہوگی تو ایک منٹ کی دو منٹ کی تین منٹ کی میرے اپنے پاس دائیں بھائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لمبی ٹاپ کرے وہ کہتے ہیں پھر جا اور کسی اور کو موقع دے اب اور کو موقع دے اب اور کو موقع دے تو یا اللہ تیرے ساتھ فرمایا بس جوت بس جوت سجدہ کر دے وقت طریب میں اللہ تجھے اپنا قرر دے دوں گا سبحان اللہ اب کہاں کروں تو جائے اچھا اس کی بھی شرط نہیں کہ یہاں کے مہاں بیت اللہ میں کے بیت المقدس میں بیت المقدس میں کے مسجد نبی میں میں مسجد میں یا گھر میں میں کہاں کروں میں تو پانی لگا کے کھڑا ہوں میں تو کسان بندہ ہوں رات کا وقت ہے میں نے تو پانی لگایا ہوا ہے میں نے ساپ لڑ گیا آکے میں پریشان بیٹھا ہوں یا میں اب کیا کروں کہتا ہے لا 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 میرے بندے پریشان نہ ہو اوے جوڑی کسی وقت دی بھئی ہے تو ہاتھ دھو موں دھو وضو گھر وضو کر لے دو رکھات نفل پڑھ سجدہ کرنا تیرا کام ہے فریاد پہنچانا تیرا کام ہے اور تیری داد رسی اور تیری فریاد کو پورا کرنا تیری جھولی میں رامت کی خیرات دا دینا میں اللہ کا کام ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں کہتا اللہ سو رہا ہے کوئی نہیں کہتا اللہ فرمائے don't disturb me کیا کرے ہو مجھے disturb نہیں کرنا میں اتنا بڑا رب ہوں نوجوانوں تم غور سے سنو میں اتنا بڑا رب ہوں شارعق و غرب للہ ما فی سماوات و ما فی لارد زمین و آسمان میں اللہ کے لئے اللہ و نور سماوات و الارد زمین و آسمانوں میں میرا نور بھیلا ہوا ہے ہر جگہ میری گرفت ان اللہ اللہ کل شہن قدیر فرمایا بے شک کائنات کی ہر شہن میں اللہ کی قبض ہے قدرت کے اندر ہے ہر شہن میرے کنٹرول کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں مالک ہوں میں خال� ہوں میں سمجھ ہوں میں سمی ہوں میں بسیر ہوں ہر شہن میرے قبض ہے قدرت کے اندر ہے یا اللہ پاجے 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 مار جاتے ہیں یہ حل کا اپنا پورا نہیں کر سکتے کوئی راضی ہو گیا تو کوئی روٹ گیا کہ اللہ ہے یا اللہ تو تو بہت ہی بیزی ہوگا تو سمندروں کو دیکھ رہا ہے دریاؤں کو دیکھ رہا ہے نہروں کو دیکھ رہا ہے ہوا کو دیکھ رہا ہے فضاء کو دیکھ رہا ہے جنگلات کو دیکھ رہا ہے شہروں کو دیکھ رہا ہے گوروں کو دیکھ رہا ہے کالوں کو دیکھ رہا ہے پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے پہاڑوں کے دفینوں کو دیکھ رہا ہے سمندروں کو دیکھ رہا ہے سمندروں کے تفینوں کو دیکھ رہا ہے اے مالک تو تو سہراؤں کو دیکھ رہا ہے سہراؤں کے تفینوں کو دیکھ رہا ہے جنگلات کو دیکھ رہا ہے ان کے تفینوں کو دیکھ رہا ہے شرق تیرے پاس خرب تیرے پاس شمال تیرے پاس جنور تیرے پاس تو جنت کو کنٹرول کرے جہنم کو کنٹرول کرے یہ ہوا یہ فضا یہ کائنات کی ہاری شہ مالک جبریل تیرے اشارے پہ درے میں کہیں تیرے کنٹرول میں عزرائیل تیرے کنٹرول کے اندر تُو ادھر زندگی دے رہا ہے اس کو موت دے رہا ہے اور اٹھو رہا تیری تو مصروفیت کا یہ حالم ہے میری بات سمجھنا اللہ ذی یصور کن فیل آرہاں میں کیا فیشا تُو تو بہت بیزی ہے یا اللہ ماؤں کے پیٹ میں لوگوں کی تصویریں بنا رہا ہے سبحان اللہ کیا بنا رہا ہے بولو نا آئے 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 آپ کسی بھی مصور کے پاس چلے جائے اس کو ایک محول چاہیے تصویر بنانے میرے بھائیوں اندھیرے میں تو کنسپٹی نہیں ہے اندھیرے میں تصویر بنانے کا کنسپٹی نہیں کہ وہ اندھیرے میں کسی کی تصویر بنا دے اور پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ میں تصویر کہاں بناتا ہوں بچہ یا بچی ماں کے بطن سے بار جب نکلتے ہیں اس وقت نہیں ماں کے پیٹ میں آئے میں اس وقت تصویر بناتا ہوں یا اللہ تو کیسے تصویر بناتا ہے اللہ جی یصور کو فلا رہاں میں کیسے بناتا ہے یا اللہ کہتا ہے کیفہ ہے یہ شاہ جو میری مرضی میں آتا ہے سوہر اللہ سوہر اللہ نہیں آواز نہیں ہے سوہر اللہ جا کے بولو سوہر اللہ کیفہ ہے یہ شاہر میری مرضی وہ کہنے توڑی توڑی چلنے ہیں وہ کہنے توڑی توڑی چلنے ہیں کہنے میری چلنے ہیں کس کی چلنے ہیں اچھا دیکھو کسی کو گورا بنا دیتا ہے کسی کو کالا بنا دیتا ہے کسی کے گال کیسے اچھا آپ یہ دیکھیں ابھی آپ کو یقین نہ آئے تھوڑی ار کے بعد جب محفل ختم ہو آپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں ایک کی شکل دوسرے سے ملتی آپ گاؤں گاؤں جاتے ہیں شہر شہر جاتے ہیں آپ کے قریب آپ نے لہور میں گئے ہوں گے آپ اسلام آباد گئے ہوں گے آپ کے تو سر اکرانز پر ہوتے لاتے ہیں دائیں بہن جاتے ہوں گے رانہ صاحب تسیل پھر سے کوئی شکل ہے تو ان پیدا ہوگے بچے جنوان بچے اچھا جنوان بچے آپ دیکھیں نا کیسے لگتا ہے کہ دونوں کی شکل ایک جیسے یہ جب آپ غور کریں گے ایک کیا کان تھوڑا سا یوں ہوگا ایک کا ادھر ہوگا اس کی آنکھ کچھ ایسے ہوگی کوئی نہ کوئی فرق ڈال دیتا ہے تو اس کی مصروفیت دیکھیں نا صرف تمہارے گاؤں میں روز بچے نہیں پیدا ہو رہے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہو رہے پورے ورڈ کے اندر ڈیلی کی بنا پہ تعداد بڑھے یہ انسانیت کی اور وہ فرماتا ہے کہ میں شکلے بناتا ہوں تو یا اللہ تو تو بہت ہی بیزی ہوگا تو تو میری فریاد کیسے سنے گا کاندھا چھاڑا بندیا تو میری مصروفیت نا دیکھ تو اپنی گال سوڑا تو اپنی گال سوڑا یا اللہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ یہ دکھ ہے کاندھا تو ہوں آباس سے ایک تجھے فارمولہ بتا رہا ہوں میں کرنا کیا ہے مالے کیا کرنا ہے لیٹ جاؤ میرے آگے نکرگڑ دے ماتھا ٹھیک دے یہ اجز و انکساری کی انتہا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ انتہا تیری کسی اور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے اس کو یہ لائق بھی نہیں اسے یہ پسند نہیں ہے وہ یہ لائق نہیں کرتا کہ یہ ماتھا اور یہ ناک حالت سجدہ اس سجدے کی پوزیشن کسی اور کے سامنے ہو اسی یہی وجہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کسی کے لئے نہیں فرمایا سجدہ صرف و صرف جلہ جلالہو امہ نوالہو عزب الحانہو کی ذات کے لئے آپ نہ کسی علامہ کو نہ کسی پیر ساتھ کو نہ کسی مخدوم کو سجدہ کر سکتے نہ ہی کسی پیر کی قبر کو حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو سجدہ کا نہ بنانا کہا کسی نبی کی قبر کو بھی سجدہ نہ کرو ولی کی قبر کو سجدہ نہ کرو تو سجدہ کس کے لئے ہے فرمایا اللہ کے لئے ہے اور میرے نبی نے فرمایا سنو اگر دوسرا سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اس لیے کہ اس کا شہر اس کا مجازی خدا ہے خدا اللہ اللہ کریم پسند نہیں کرتا تو جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اس کا قربہ نصیب ہوتا ہے اب تو دکھ سنائے جا اچھا بنا سنا تو تقرار کرتا رہے سبحانہ ربی فرشتے پاس کڑے ہوکے کہتے ہیں کی کر نہیں کوئی گل کرنی ہے گل کرنی ہے دکھ سنا جو سنانا ہے جو بات کرنی ہے سبحانہ ربی اللہ 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 فرماتا ہے دیکھ نہیں رہے یہ میری بندگی میں میری محبت میں میری یاد میں اتنا مسروف ہو گیا ہے کہ اب اپنی اپنا دکھ بھی بھول گیا اپنی حاجت کہنا اور میری بارگاہ میں درخواست دینا بھی بھول گیا اب گواہ ہو جاؤ اس کے جو جو مسئلے ہیں میں نے اپنے کرم سے اس کے مسئلوں کو حل فرما دیا ہے سبحانہ 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 اپنے رب سے محبتوں کو رشتوں کو جوڑو وہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اذکر اللہ ذکرن کثیرہ ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرو میں نے بتایا ہم اللہ اللہ کر کے ابھی تھگے تھوڑے دیر بار ہمیں لیٹنا ہے اپنا اللہ کا صدہ کرنا ہے ہمیں نین چاہیے کیونکہ یہ نین ہماری یہ طبیعت کا حصہ ہے اللہ نے منع ہے وہ اللہ ہے اللہ لا الہ اللہ الہیل کیون لاتا خود سنت والانو کہتا ہے مجھے اونگ میں نہیں آتی مجھے نین میں نہیں آتی سلانتا اونگ دیکھیں ابھی سویا نہیں پوری طرح اونگ آ رہی چھٹکے لگ رہے نین تُو جو اونگ لے رہا ہے نا میرے بارے میں یہ نہ سوچ سنت ہوں والانو اونگ بھی نہیں آتی اور نید بھی نہیں آتی 24 آورد میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے سبحان اللہ آباب اسے محبتوں اور چاہتوں کے رشتوں کو جوڑو خدا کیلئے طویز گنڈوں کو چھوڑو اس کو یاد کیا کرو فرمایے سبے ہو بکرتم واسیلا صبح و شام میرے نام کی تصویعیں پڑا کرو سبحان اللہ اس لیے تم کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے ٹائم تھوڑا ہے تمہارے پاس تم نے چڑھا جانا ہے دنیا سے چنگے رہ جو گے میاں صاحب فرماندے صاحب لوئے لوئے پرلے کڑیے لوئے لوئے سمجھتے ہیں چھتی چھتی کہندے ہیں لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام بھائی بن شام محمد تکار جاندی نہیں درنا تیری موت آئے تجھے کوئی خوف نہ ہو کس لیے تیرا بھانڈا بھرا ہو کونسا بھانڈا دل کا تیرا بھانڈا دل کا دل کا برتن لو جی میں اللہ هو اللہ اللہ ساٹھ سال ہو گئے مجھے اللہ هو اللہ اللہ ساتھ ستر سال ہو گئے اللہ 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 کرتے مجھے ساتھ ستر سال ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے سجدہ کرتے درود و سلام بڑھتے صدقے خیرات زکاعتیں دیتے عمرے اور عج کرتے کیا بات ہے یہ پانڈا نہیں برا ابھی تک ہے تو اتنا سا دل اتنا سا ہے پمپنگ دیکھو دھک 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 کرتا ہے ہے تو اتنا سا یہ دب دب پانڈا ہے اتنا بڑا برتن ہے میں نے ہی در دیکھو میں نے فجر کی نمات ڈالی اس میں زور اثر مغرب عشاء سات سفارے دیلی تلاوت کیے میں نے روز پانچ پائنس سو اللہ سبحان اللہ 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 اکبر سو تسبیات میں نے پڑھی یہ پانڈا فول ابھی تک نہیں ہوا وہ نہیں ہوتا وہ یہ بہت بڑا برتن ہے دل بہت بڑی کائنات ہے اللہ فرماتا ہے میں رب اتنا بڑا ہوں کائنات کی ہر شئے میری وست کو پورا نہیں کر سکتے فرمایا یہ شرک غرب شمال جنوب زمین آسمان تاک فوق میری وست کو پورا نہیں کر سکتے وہ اتنا بڑا رب ہوں واسے اکرسی 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 زمین و آسمان کو میری رحمت نے گھیر رکھا ہے سبحان اللہ میں بہت بڑا رب ہوں مگر کہاں کہاں ہوں فرمایا قلب المومنیں عرش اللہ تعالی مومن کا دل میں اللہ کی جلوہ گا ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ مومن کا دل کیا ہے بھلا میری جلوہ گا ہے میرا مسکن ہے ادھر دیکھو میرا ٹھکانہ ہے میں کہیں نہ نہ ملوں اللہ والوں کے پاس مل جاتا ہوں اللہ دل بہت بڑی کائنات ہے اس لئے کسی نے کہا دھا دے مسجد دھا دے مندر دھا دے جو کچھ ڈھیندہ ایک بندے تھا دل نہ ڈھامی رب دلان ویچھ رہندا وہ یہاں رہتا ہے اب ہم نے کہا اس کے دل میں تو نہیں رہتا ہے اس کے دل میں بھی نہیں رہتا کس لئے یہ تو مجھے مومن نہیں لگتا یہ تو مجھے منافع لگتا ہے یہ مجھے قافع لگتا ہے یہ مجھے پاپی لگتا ہے اقبال کہہ کہا کرتے تھے اے ساہد نگاہ کم سے کسی ریند کو نہ دیکھ اے سہود کمانے والے حق روک کرنے والے درود پڑھنے والے سلام پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے تبلید کرنے والے جہاد کرنے والے علامہ کہا کرتے تھے اے ساہد نگاہ کم سے کسی ریند کو نہ دیکھ نہ جانے اس قریم کو تو ہے کہ وہ پسند کرتا ہے پتہ نہیں وہ کس کو پسند کرتا ہے ہم نے اپنا چشمہ لگا لیا یہ منافع ہے یہ کافر ہے یہ کمینہ ہے یہ مرزائی ہے یہ قادیانی ہیں مت ایسا کہے فتوے مت لگا اپنے اندر کا کمرا دیکھ تو کیا چیز ہے ہو سکتا ہے کوئی ہماری بستی میں اگر کوئی جنازہ اٹھتا ہے ہم کہتے ہیں شکر ہے خاص کم جان پاک کمینے کا جنازہ تو اٹھ گیا ہے مر گیا ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کا فرید و تین گنجے شکر جا رہا ہو ایک خاتون مر گئی فوت ہو گئی ہم نے کہا کمینی عورت تھی فاشہ تھی فلانی تھی مت ایسی باتیں کر ہو سکتا ہے وہ وقت کی رابع بسری کا جنازہ جا رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے خاتون حاضر قدمت ہوئی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے مجھ پر حد لگائیں میں بدکاری کر بیٹھی ہوں تو پتہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آئی تھی حضور کی طبیعت ہی ایسی سبحان اللہ جو آتا مافی جو آیا مافی جو آیا مافی اینڈ تو یہ کر دیا لا تشریفہ علیکم حضور نے روح انور ادھر پھیر ادھر جو پھیرا تو وہ پھر ادھر سے آگئی کہتی یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائی آپ نے سر یکدس کو یوں رکھا چہرہ انور ادھر پھیر گیا ادھر جو پھیرا تو وہ ادھر آگئی یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جب دین بار اس نے تقرار کی نا تو پھر حضور بیٹھے فرمایا تو چھپ کر کے اگر چلی جاتی تو میں تیرے لئے دعا فرما دیتا اللہ تجھ کو ماف کر دیتا اب چونکہ تُو نے بار بار اسرار کیا ہے تو میں چونکہ نبی ہوں تو اب تجھ پر حد ضرور لگے گی تو چونکہ زانی کے لئے اسلام کہتا ہے کہ اس کو سنگ سار کرو یعنی پتھر مارو اتنے مارو کہ اس کی موت واقع ہو جائے اب سننا تو اس کے لئے حد ہو گئی جب حد لگ گئی تو اب اہل مدینہ نے آکے اس کو کیا کرنا تھا سنگ سار کرنا تھا تو جب اس کو سنگ سار کیا جا رہا ہے تو اب ہر طرف سے پتھر برس رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ توڑی ادھر گئے آخر انسانی جسم ہے تو کیسے نہیں تکلیف ہو رہی ہوگی وہ دوڑی ادھر گئی اس کے بعد دوڑ کے ادھر آ رہی ہے دوڑ کی ادھر جا رہی ہے مگر اس پر پتھر برس رہے ہیں آخر پتھر برستے برستے وہ انتقال کر گئی وہ فوت ہو گئی جب وہ فوت ہوئی نا تو سننا ذرا ایک صاحب کھڑے تھے اس نے اس کو انتہائی نفرت اور حکارت کے ساتھ دیکھا حکارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا ہائے ہائے بڑی فہاشہ تھی پلانی تھی تو اس سے ذرا کہتا ہے اس کے خون کا چھینٹا کہیں مجھ پہ نہ پڑ جائے تو وہ یوں ہوا نا حضور نے فرمایا مت کر تو کیا جانے یہ کون ہے فرمایا اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی ہے تم نے خدا کا قرآن نہیں سنا اللہ فرماتا یُبدِلُ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ کہ بے شک میں اللہ توبہ کرنے والوں کو مقام محبوبیت اتا فرماتا ہوں اور فرمایا اللہ تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ربِ کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے فرمایا اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پوری پورے عرصی پوری زمیں تھوڑی پڑ جائے اس کی نیکیاں پڑ جائیں گے اللہ حضر اگر اس کی نیکیوں کو پھیلا دیا جائے زمیں چھوٹی ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر اس کو غسل دیا گیا اور میرے نبی نے فرمایا اس کا جنازہ میں محمد خود پڑھاؤں گا سبحان اللہ یہ بولو سبحان اللہ اللہ ہماری کتاب میں کوئی معافی نہیں کسی کے لئے درسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتے ہیں ہماری کتاب میں معافی نہیں ارے اپنے نبی کا ملاد منانے والو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ کہ وہ حمزہ سیدنا حمزہ سید و شہدہ میرے نبی کا لادنا چلچا جب اس کی شہادت واقع ہوئے ہوگی تو دل رسول پہ کیا گزرا ہوگا حضور زارو کتا رو رہے ہیں زارو کتا آیا آیا دیکھانے جا رہا ظالموں نے کیا کیا ناک کار دی کان کار دی ہونٹ کار دی حضرت حمزہ کے دان توڑ دی شہید کرنے کے بعد دیکھو سینہ چاک کر دیا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا وہ جو حبشی بولان تھا جس کے ذمہ ہندہ نے لگایا تھا کہ تو اس کا مردر کر کے کلیجہ نکال کر مجھ کو لا کے دے کہ میں انتہائی نفرت کرتی ہوں حمزہ سے تو اس نے کہا اگر تو کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی سو اس نے کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا اور ہندہ نے موں میں رکھ کے اس کو چبایا اور چبا کر نفرت اور حکارت کے ساتھ تھوٹو کر کے گھنگ دیا کیا عالم ہوگا آج وہی حبشی غلام بارگاہ نفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا بیٹھا ہے جس نے لادلے چچاک حضور جب بھی حضرت حمزہ کو یاد کرتے زاروں قطار ہوتے آج وہی بارگاہ نفی میں آ گیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کی خیرات مانگنے آیا ہوں اے میں خیرات مانگنے آیا ہوں آقا یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا اور میں یقین سے آیا ہوں میں خالی نہیں جاؤں گا مجھ پر بھی کرم کر دیجئے آب آب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا پتا تھا یہ ہے کون اور اس نے کیا کیا ہے اس کا جرم کتنا بڑا ہے میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں حالانکہ حضور کو پتا تھا میں نے کلمہ پڑھا دیا یہ یق لخت جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے کہ فرمایا یقولو لا الہ اللہ و داخل الجنہ جس نے کہہ دیا لا الہ اللہ و داخل جنت ہو گیا میرے نبی کو پتا تھا یہ جنت ہی ہوگا اور کتی جنت ہی ہو جائے گا مگر نہیں کہ دروازے پہ آج ہو گیا ہے اللہ اکبر تو پھر کیا ہوا کہو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ نہیں باوازے بلند بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آقا نے فرمایا ایک کام کرنا ہے تو نے کیا کرنا ہے کلمہ میں تجھے پڑھا رہا ہوں میرے سامنے نہیں آنا تو نے جب بھی آنا ہے میرے پیچھے بیٹھنا ہے میرے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو برداشت نہیں ہوگا میرا بھی جی کر دا ہے سامنے آؤ فرمایا جب تُو میرے سامنے آئے گا تو مجھ کو میرے چچا یاد آئیں گے اس لیے تُو میرے پیچھے بیٹھا کر آپ جب مکہ فتح ہو گیا آپ وہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہاں پہنچے کہو سبحان اللہ نہیں با واضح بلند بولو سبحان اللہ نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حدری اللہ وکبر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ درگزر کرنا سیکھو ماف کرنا سیکھو بات کو دل میں نہ رکھا کرو کوئی بھول بھی جایا کرو کیا کرنا بلا بولو نا کوئی بھول بھی جایا تھا مکہ جب فتح ہو گیا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبے کا توا فرما رہے ہیں اب آپ بڑا دلکش منظر تھا دلکش منظر حضور کعبے کا توا فرما رہے ہیں تو سرکار نے کیا فرمایا حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پر ارشاہ فرمایا بلال کو ازان دے تو سیدنا بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا سبحان اللہ کعبے کی چھت پہ کڑے ہو ازان دو بلالِ حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں تو جب کعبے کی چھت پہ چڑے تو نیچے جھانک کر دیکھا کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو مدینے میں حکم دیا کہ ازان دے میں نے مو کعبے کی طرف کیا مابوبہ آپ نے مجھ کو حکم دیا موتا میں تبھوک میں بدر میں ہنین میں جہاں حکم ملا مو کعبے کی طرف کر کے میں نے ازانیں دے ترا آج مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے تو میں مابوب مو کدھر کروں میرے آقا نے فرمایا بلال مو مجھ مصطفیٰ کی طرف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ میری طرف کر دے آلہ حضرت عظیم البرکت شامد رضا خمبریل بی رحمت اللہ فرماتے تھے نا کہ ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کی چھت پہ گھڑا کر دیا اور فرمایا ازان دو اب بلال ابشی نے کیا کیا رسول اللہ سبحان اللہ کی طرف اپنا چیرہ کر دیا اور ازان دینی شروع کی اللہ اور نیچے تواف ہو رہا ہے کعبے کا حضور اپنے یاروں کے ساتھ تواف کر رہے ہیں تو انہیں جب تواف کرتے دیکھا حضور کی طرف چیرہ کیا اور تواف شروع کیا ازان دینی شروع کی اور نیچے تواف ہو رہا ہے اب آپ کیا مندر ہوگا کسی موزن نے آج تک کس طرح سے ازان نہیں دی ہوگی جیسے بلال ابشی نے دی سبحان اللہ حضور جدر جدر پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ کیا کرتے کعبے کی چھل پہ کڑے ہیں نیچے حضور کعبے کا تواف فرمارے ہیں چیرہ رسول کو دیکھ کر جب ازان شروع کی اب حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں بلال ازان بھی دیتے جا رہے ہیں ادھر پھرتے جا رہے ہیں ازام دیتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے احفر بابا دے بلند سبحان اللہ عرب میں رواج تھا عرب کے اندر غلام کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا کہ کئی جو نوکر ملازم رکھتے ہیں ملازم کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے مگر میں نے ایک بندہ ایسا دیکھا عرب کے اندر یو ائی کا جو پریزیڈنٹ تھا شیخ زید بن سلطان انیہان آپ حیران ہوگے کہ پوری امراض کا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود دنیا کا امیر ترین بندہ وہ اپنے جب کھانے کا وقت آتا نا اپنا سفرہ بچھاتا دسترخان بچھاتا اور اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا گیا گرتا میرا اتفاق ہوا میں ابو زیبی گیا تو اس کے محل میں کافی گھوڑے تھے ان گھوڑوں کی خدمت پر ایک جو ملازم تھا وہ میرا سنگی تھا تو اس نے مجھے کہا بابا جی آپ آئیں تو آپ دعا کر کے جائیں تو میں میرا جانا ہوا میں وہاں گیا تو میرے ساتھ چار پانچ گاڑییں بھی تھی تو دوستے سارے ساتھ ہم دعا کے لئے وہاں گئے آپ یقین کریں کہ اس نے مجھے بتایا تو شیخ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ شیخ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے میں نے کہا تیری ڈیوٹی کیا ہے کہ اندر میری ڈیوٹی ہے جناب گھوڑے ہیں انہوں کھڑکنا مار دا میں گھوڑے ہوتے نا ان کو خارج نہیں کرتے کہتا میری یہ ڈیوٹی ہے اور میں نے کہا یہ شیخ کہتا ہے شیخ حضرت ہمارے ساتھ روٹی کھاتا ہے آپ بہت مشکل ہیں بہت مشکل ہیں بہت مشکل ہیں لیکن خدا کی قسم سنت مصطفیٰ یہی ہے پھر ہم کھانا ہم جب بیٹھے تھوڑی دیر نہیں گزری ہمارے پر لنچ بکس آگئے تو تقریباً بیس پچیس دوستے ہم لنچ بکس آگئے تو میں نے اس دوست کو کہا میں نے کہا کہ یار یہ کھانا کیسے آگیا اچانک سے تو اس نے مجھے کہا کہ بابا جی شیخ کا حکم ہے حالانکہ وہ وہاں ملازمین رہتے تھے کہتا ہے شیخ کا آڈر ہے کہ جو اس گیٹ سے گزر جائے بینا کھانا کھلائے اس کو واپس نہیں جانے دینا ہمارے ملازم کے گھر اگر کوئی اس کا گیسٹ آ جائے تو کیا فیال ہے ہمارے گھر سے روٹی جائے گی کہ تیرہ نہیں پرانہ ساڑھا پرانہ ہے نہ 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں بات روک کر یہاں گزارش کروں گا اللہ تمہارے رزق میں اور برکت ڈالے گا اور برکت ڈالے گا اور برکت ڈالے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو پھر کیا کرو سلام کو عام کرو تام کو عام کرو خوایا کرو لوگانو انجنلیا کرو کمال کرم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کے جس کو کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں اہلِ عرب کا رواج تھا اے اس کو کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا کعبہ کی کعبہ نیچے بلال اوپر اور بڑے بڑے سردارانِ قریش وہ نیچے کھڑے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کے دامن سے وبستہ ہو جائے جو غلامی رسول اتیار کر جائے کعبہ بھی نیچے ہے وہ اوپر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ اللہ پھر اس غلام کو بھی دیکھو کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی نا اس نے اپنے محبوب کو بائی پاس نہیں کیا بات سمجھیں ہمیں حضور کا صدقہ عوضہ مل جاتا ہے حضور کا صدقہ عزت مل جاتی ہے حضور کا صدقہ ممبر مل جاتا ہے حضور کا صدقہ شان مل جاتی ہے مصطفیٰ آقا کا صدقہ چچے مل جاتی ہے اچھی گاڑی اچھا مطان اچھا رین سیند جب نعمتیں مل جاتی ہیں ہم بھولتے ہیں تو اسی نبیر کو بھول جاتے ہیں جس کے صدقہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے سیکھو سبق بلال حقشی رضی اللہ عنہ سے اتنی عزت اتنی شان اتنی رفت کہ تمام سردارانِ قریف جتے وہ رشت بری نظروں سے اوپر کر کے دیکھنے ہیں دیکھ کر احران ہو گئے کہ وہ بلال جس کی ٹانگوں میں رسے ڈال کر ہم کھینچا کرتے تھے وہ بلال کہ جس کو ہم پتھر مارا کرتے تھے وہ بلال کہ جس کو لٹا اور باندھ کر اس کے جسم میں ہم کیلٹھ ڈھونکا کرتے تھے وہ بلال کہ جس پر کوڑے برسائے جاتے تھے وہ بلال جس وقت اس کا جسم چھلنے چھلنے ہوتا تھا تو پھر ہم اس کے اوپر نمک چھڑکا کرتے تھے وہ بلال جو اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا سو نہیں سکتا تھا کھا نہیں سکتا تھا وہ بلال جو اپنی پسند سے کپڑا نہیں پہن سکتا اس غلام کی یہ حالتی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ غلام ابن غلام اور حبشی غلام جس کی نہ صورتی ظاہری طور پر نہ کوئی اور اس کے پاس سروت تھی اس کے باوجود جدامہ نے مصطفیٰ سے ووستہ ہوا تو میرے نبی نے اس کو اٹھا کے اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا بلندیوں پر پہنچا دیا اور غلام کو بھی دیکھو کعبے کی چھت پر کھڑگا ہو گیا اس کے باوجود اپنے آقا کو اپنے موسن کو نہیں بھولا جہاں جہاں رخ مصطفیٰ جاتا وہیں وہیں وہ گھونتا چلا جاتا آج ہم بھول جاتے ہیں اب آپ جب کعبہ فتح ہو گیا مقہ فتح ہو گیا اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم ما فی آج کے دن سب کے لیے کوئی اعتصاب نہیں ہوگا تم سے جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو سارے کے سارے وہ پریشی جو پتھر مارتے تھے کانٹے بچھاتے تھے کیا نہیں کرتے تھے شوہبے ابی طالب نے نات کا بند کر دیا ہے تا خبردار ہوئے کوئی اس کو پانی نہ دے خبردار کوئی ان کو روٹی نہ دے خبردار کوئی ان سے نہ ملے کیا حلم ہوگا پتے کھا کھا کے حضور اور حضور کے چانسار سبحان اللہ ہمیں تو مفت میں دین مل گیا ہے ہمارے گھر تو حلوے مانڈے کھاوے اتنے زیادہ ہیں کہ بیان سے باہر ہیں ہم تو آدھی رات کو دل کرتا ہے آج شہروں میں ہم ان کو فون کرتے ہیں وہ فورم پیزہ لیاو برگل لیاو پڑھائی بنا کے لیاو پرنجل لیا کے لیاو اور اتنا خوابے کر کر کہ مولا کو یاد کرنے کو تیار نہیں اس کے باوجود کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے اور حضور کے جو یار ہیں ان کو یاروں کو حضور کے ان کلاموں کو جنہوں نے اپنا بزنے چھوڑا بچے چھوڑے وطن چھوڑا سب کو چھوڑا اللہ اس کے رسول کی خاطر آج اس کو بیٹھ کے بند کمروں میں کوئی گالی دے رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی فتوے لگا رہا ہے وہ ایسا تھا ابو بکر یہ تھا عمر وہ تھا عثمان یہ تھا علی وہ تھا حسن یہ تھا حسین وہ تھا مات ماری گئی تمہاری کوئی ان کی عظمت سمجھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ حالت ان کی یہ تھی آج وہی سارے کا سارا مجمع عارف کا وہ وہی پر کھڑا ہوا ہے سامنے ایدھر دیکھو غلاموں بھی سف میں کڑے ہیں سارے کی سارے سردارانِ قریش توندھلے سٹی ہوئی یوں نہ سارے ہیں حضور نے فرمایا ایک بات بوچھو کہ پوچھو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں سزا کے حق دار تھے نا ان کی تو مڑھییں اتاری جاتی ہیں سب کی ان کے گوڑے برسائے جاتے ہیں ایک ایک چیز کا پوچھ پوچھ کے انتقام لیا جاتا ہے ان کو لٹا لٹا کے ان کے کیل ٹھونکے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ظلم کی انتہا کی تھی میں کیا کرنے والا ہوں ایک آواز بلند ہوئی پورے مجمع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہے ظلم کی باوجود وہ جانتے تھے یہ کریم ہے کہا تو اے مطلع عبد المطلع کے بیٹے ہمیں پتہ ہے تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ مجمع میں بیٹھنے والو کسی نے ہم سے زیادتی کی ہو بلے سگی ماں کیوں نہ ہو ہمارے کتاب میں معافی ہے ہم تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیوی کو لے کے نکل جاتے ہیں میرا اس ماں سے گزارا نہیں ہے ہمارا باپ ڈانٹ دے چار دن ہم اس کا موں نہیں دیکھتے جس کے موں کو دیکھنا اللہ کا رسول فرماتا ہے عبادت ہے فرمایا اس کے چیرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے اور فرمایا ایک دن میں سو بار دیکھیں تو سو مقبول حجوں کا ثواب ہے باپ سے روٹ گیا موں بھی سور کے نکل گیا بیوی کو ڈینو لیا نال چلا گیا کس باپ سے میری نہیں بنتی اے کو پیوئے کہ اندر پیوئے دن ہوں دے نہیں آئے 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 ہوئے ظالم اللہ خائر شومی قسمت بدبختی مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ یقین کریں میں بتا نہیں سکتا ہے میاں افضل صاحب میرے پاس لاہور کے پروگرام پہ آئے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ آپ نے کہاں جانا ہے کہتا ہے میں ہر ہفتے نا میں اپنے گھار جاتا ہوں میرے والد گھرامی جو ہے نا وہ بیمار ہیں تو بس میں نا پھر نگل جاتا ہوں اپنے والد گھرامی کی زیارت کرنے کے لئے اللہ ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ تو اس کو یہ ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھ لوں پتہ نہیں کتنے دنوں کا مہمان ہے جب یہ قبروں میں اتر جاتے ہیں تو پھر بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہیں یہ ایک دفعہ دیکھا مقبول آج پھر دیکھا مقبول آج پھر دیکھا پھر دیکھا مقبول آج پھر دیکھا جب خاک نشین ہوتے ہیں تو بندہ ان حجوں سے محروم ہو جاتا ہے میں گزارش کروں گا کہ کبھی بھی گھر میں کوئی جھگڑا فساد بیوی بچے ماں باپ چچا چچی مامو خالہ نانا دھاتا کسی سے ہو جائے ترکزر کرو رفع دفع کرو معامل اللہ کے سپرد کرو بلکہ جاتے ہوئے دعا دیا کرو یا اللہ انہوں نے خیر نہ رکھیں یہی عصوہ رسول ہے لقد قانا لکن فی رسول اللہ عصوہ کن حسنہ فرمائے تمہارے لئے رسول کی زندگی بہتری نمونہ ہے تم نے جس جو کام بھی کرنا ہے پہلے مصطفیٰ کی زندگی پہ گوھر کرو میرے نبی نے میرے نبی کی ذات کام میں لے اکمل ہے اتم میں ہے تم جس اینگل سے بھی دیکھو گے میرا نبی ہر لحاظ سے مکمل ہے سبحان اللہ تم جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہو تم ایزباق ہو تم میرے نبی کو دیکھو تم اولاد ہو تم میرے نبی کو دیکھو تم شوہر ہو تم میرے نبی کو دیکھو تم ہمسائے ہو تم میرے نبی کو دیکھو تم مبلے ہو تم نبی کو دیکھو تم مجاہد ہو تو نبی کو دیکھو تم سخی ہو تو نبی کو دیکھو صحابت کیسی ہوتی ہے اللہ اکبر ترگزر کرنی ہے تو میرے نبی سے سیکھو سبحان اللہ 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 تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والوں انہیں پتا تھا ہم حق دار ہیں سزا کی مجرے میں کیا کرنے والے ہو انہوں پہ بھی ہمیں پتا ہے تو انہیں معاف کر دینا ہے ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں میرے آگر نے فرمایا اچھا اے گا لے تلو ٹھیک ہے پھر سنو جی جاؤ میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر چھٹے مٹا دا مٹا سارے انہوں معاف کی طرح جو سب کے لیے معافی ہے سب کے لیے معافی ہے جب یہ ہوئی نا ادھر سے ایک نسیوانی آواز آئی عورت کی آواز آئی کہتی ہے سب کے لیے معافی ہے فرمایا سب کے لیے کہتی ہے سب کے لیے اس نے پھر پوچھا سب کے لیے فرمایا سب کے لیے پھر اس نے کہا ہندہ کے لئے کیا حکم ہے ہندہ کے لئے جانتے ہو یہ ہندہ جس نے حضرت سیدنا حمدہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروا کے کلیجہ چبایا تھا اس نے کہا شاید حضور کی آنکھوں میں آنسوں اور ادھر دیکھو حالت یہ تھی ہے حضور نا آپ کا بار بار سرے اکدہ چھکتا جائے نیچے چھکتا آج کوئی بھی بندہ جب جیتا ہے کسی چیز میں آپ دیکھیں پلیئر ہمارے جیتے ہیں کیسے یوں یوں کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ دوسرے میچ میں آر جاتے ہیں تو کیا ان کی پوزیشن ہوتی ہے اور اگر کوئی بندہ الیکشن جیتا ہے ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں الیکشن کا ایک عجیب طریقہ ہے الیکشن سے پہلے بڑی تیاریوں ہوتی ہیں جو فین ہوتے ہیں شراب لا کے رکھی دول ڈمکہ ساری تیاری کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے میں آج کی نشست میں کہوں گا کبھی بھی الیکشن جیتو تو جیتنے کے بعد کہو جس نے تمہیں فتح دیئے اس کو یاد کرو اس موسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو جس کے صدقے میں آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے اللہ اور دیکھو اس وئے رسول اللہ کو مکہ فتح ہو گیا حضور کیا کر رہے ہیں آپ کا سر اکدس بار بار جھکتا بار بار جھکتا اونڈ کی کوہان کے سرابی کہتا ہے اونڈ کی کوہان کے طرح بار بار جا کے ٹکنا جاتا آنکھوں میں آنسویں حالانکہ آج تو دن یوں تھا کہ حضور ایسے بیٹھتے مگن نہیں حضور ایسے کی ایسے ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا جب تواف کر رہے تھے نا تو تواف کے دوران نا حضور کی نگاہ پڑی سامنے پہاڑیوں کے اوپری وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں حضور کو اور کہنے لگے ہوئے ہیں ساڑھے پجے ہوئے بندے نہیں تھوڑے یعنی یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کے بزنس تو ہم نے قابو کرنی تھے ان کے گھروں پہ ہمارا قبضہ تھا ان کی ہر چیز میں ہمارا قبضہ تھا یہ تو وہاں قسم پرسی کی مفلسی کی زندگی گزاری ہے گالے اندر کو رنگ پیلے ہوئے ہوئے کتنے دن کا سفر کر کے تھکے ہوئے آئے انہوں نے کہا وہ دیکھیں نا بڑے خوش ہو رہے ہوں دیکھو ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا حضور کی نگاہ نے دیکھا ادھر نگاہ نبوت پہچان گئی ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا یارو کہنے جی یار رسول اللہ تواف اکڑ کے کرو حالانکہ عام دھرتی پہ بھی اللہ فرماتا ہے اکڑو نا کیا تم زمین پھار دوں گے تم زمین نہیں پھار سکتے بندے بڑھو آجی سے چلو ونہ میں تمہیں پھار دوں گا اور سنو خان قابے کے اندر اور وہ اللہ کا نبی ختم علمبیہ امام علمبیہ سرور علمبیہ سید علمبیہ اقبال کہے وہ دانا اے سبول ختم الرسول مالا اے کل سبحان اللہ جس نے غبار راہ کو بخشی فروغے وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسی وہی تا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تواف فرما رہے ہیں اکڑ جاؤ صحابی اکڑ گئے کعبے کے اندر اکڑ کے تین تواف ہو رہے ہیں صحابہ نے نہیں پوچھے آسی تسی تے حضور منع کیتا ہے اکڑنا نہیں چاہیتا تے خانے کعبے دے اندر ہی آڑک گیتا ہے انہیں کہا ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا ہے ایک ہی کارے ہوگی بابا جی ایک ہی کارے ہوگی تُجھ منا کیتا ہے لیکن نو ان کو پتا ہے یہ وہ نبی ہے یہ بولے تو شریعت ہے چپ رہے تو شریعت ہے یہ روئے تو شریعت ہے ہنسے تو شریعت ہے جس بات کا حکم دے شریعت ہے اور جس بات سے روکے شریعت ہے اور جس بات سے چپ ہو جائے وہ شریعت ہے یہ جو کر دے وہ کیا ہے بھلا وہی شریعت ہے وہی شریعت ہے انہیں پتا تھا حکم ہو گیا اب وہ صحابی اکڑ کے تواف کرے اکڑ کے جب تین تواف ہو گئے نا جب چوتھے کے باری ہے میرے نبی نے دیکھا ادھر وہ جو بیٹے تھے نا کافر وہ کہاں نا بلے ہوئے اسی سمجھے سے پوکتو مار گئے اکڑے پھر دینے جب سرکاہ نے دیکھا نا کہ ان کا میٹر ٹھیک ہو گیا ہے حضور نے پھنایا یارو نارمل پوزیشن میں آ جاؤ اچھا اللہ کو حبیب کی یادہ کوئی ایسی پسند آئی ہے کہ جو بھی حاجی تواف کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے جو بھی جاتا ہے جو بھی عمرے والا جاتا ہے اس کو تین طواب کے لیے کیا ہے کہ اکڑ کے کر یا اللہ یہ تو تیرا گھر ہے وہ تو نبی تھا تیرے قریب تھا ہم تو مسکین گناہ گار لوگ ہیں ہم تو ویسے نارمل کریں کہتا ہے نا 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 مجھے اپنی یار کی ادا بڑی بسند ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنت رسول سمجھ کے درگزر کر دیا کرو تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا تو معاف کرنے والا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اچھا جاؤں معاف کردی تا اب ایک آواز ہے ہی مجھے بھی سب کے لیے معافی سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے کہتے ہندہ کے لیے کیا عکم ہے اس نے کہا وہ جو رو رہے ہیں سرئے اپس distas یوں ہے دیکھ نہیں رہے تو اس نے کہا میں اپنا پوچھوں کہ ہندہ کی نہیں کی عکم ہے میرے آقا نے فرمایا ہندہ میں تیری آواز پہچان گیا ہوں جا میں نے تجھے معاف کیا میں نے تجھے معاف کیا آئے جیسے اس نے آواز سنی ارے وہ دوڑی لکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آ کر حضور کے قدم پکڑ لیے کہتی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم کل تک میں تجھ سے سب سے زیادہ نفرت کر دیتی دنیا میں سب سے زیادہ میں نے جس سے نفرت کی ہے نا وہ کوئی اور نہیں تو ہے مگر تیرے کرم نے تیری در گزر میں میرا دل لوٹ لیا ہے آج سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ تیری ذات ہے مجھے کلمہ پڑھا ہوگا مجھے کلمہ پڑھا ہوگا کلمہ پڑھایا داخلی سنام ہوگی تو میری آقا نے فرمایا لوگ ہو سنو جو تلوار نیچے رکھ دے اس کو مافی ہے جو جنگ نہ کرے مافی ہے بوڑے پہ تلوار نہ اٹھانا بیمار پہ تلوار نہ اٹھانا بچے پہ تلوار نہ اٹھانا سنو جو گھر بند کر دے مافی ہے اور میری آقا نے فرمایا کہ جو ہندہ کے گھر میں داخل ہو گیا میں مصطفیٰ اس کو امان عطا فرما سا ہوں اللہ اتنے بڑے دشمن کو مافی کیا اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا اللہ اکبر یہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے پیار کرو اپنے نبی کی اطاف کرو اور ایسی محافی سے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اونچہ بولو سبحان اللہ نہیں آواز نہیں ہے میرے دل نہیں ہے میں سبحان اللہ بلو سبحان اللہ اونچہ بولو سبحان اللہ درگزر کرنے سیکھو یہ سال میں جو آپ ایک محفی سے جاتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بستیوں میں ایسی محفی کا انعقاد کرو اور نوجوانوں کو بلاؤ آج کا نوجوان جو ہے نا وہ یہ ہو گیا یقین ہے نا نوجوانوں کی افصریت یہ ہو گیا نوجوانوں کی افصریت گے بندی جا رہی ہے یہ پونیاں بندی ہوئیں یہ پونیاں کان چھدوائے ہوئے ہیں نوجوان لڑکا جا رہا ہوں پتہ نہیں جاتا لگتا یہ لڑکا ہے کہ یہ لڑکی ہے اور بچیوں کو دیکھو ان کا ایسا ماحول ہو گیا لگتا نہیں یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مردانہ لباس پہنے مردانہ بال بنائے مردانہ جوتا پہنے مردانہ چال چلے فرمایا وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو مرد 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 کیا کرے زنانہ بال بنائے زنانہ جوتا پہنے زنانہ چال چلے فرمایا وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاج کرے جہنمی ہے تربیت کا فقدان ہے آج جب محافر میں سجاتے ہیں وہاں پر جو علماء تھے گالیاں دے دے کے چلے جاتے ہیں میں اگلے دن ایک مولی صاحب کا کلک دیکھا تھا بتا تے شرماتی میں نے نام نہیں بتانا اس کا میں کہتا ہوں اتنی غلیظ گالیاں دیا اس نے بیٹھ کے اتنی غلیظ گالیاں بولے جا رہا ہے ایک بابا اس کے پیچھے کھڑا ہے سفید داڑی والا وہ پیچھے کہنے دے شاوہ مولوی آ تن کے رکھ شاوہ مولوی آ تن کے رکھ ایک وادر سنیے پیرتے اوترے خلیفے ایک نام مرادتہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا اس کو شابشیں دے رہا ہے خدا کے لئے ایسے علماء کے پاس مت بیٹھو یہ علماء اسو ہیں جو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کر یا لیے یہ ممبر رسول ہے یہ ممبر کال اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کالا رسول اللہ سنانے کے لئے اللہ اکبر ممبر پہ کالیاں ممبر پہ خدا کرے کبھی تجھے امام مالک کی صوبت نصیب ہو جاتی وہ عاشق رسول ایسا تھا اگر کوئی بندہ حدیث اس سے سنتا تو کہتا ہے ایک میں ٹھہرو میں آتا ہوں وہ جاتے اور غسل کر کے واپس آتے کہہ گئے اب بتا تجھے کیا سننا ہے بینہ خسل کیے بینہ خسل کیے امام مالک حدیث نہیں سناتے تھے اور سنو ان کے پاس بڑے کاسٹری لباس تھے بتاتے ہیں کہ جب در سے حدیث دیتے تو سب سے قیمتی لباس اٹھا کر زیبے تن کرتے کسی نے پوچھا اتنا قیمتی لباس کہا تو نے میرا لباس دیکھا ہے اس کا فرمان نہیں دیکھا جس کا بیان کرنا ہے میں اس کے عشق کا کیا عالم تھا کہ جب اس کو رفع حاجت ہوتی تو وہ رفع حاجت کی مدینہ کی حدوث سے باہر چلے جاتے ہیں ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ ننگے پیر مدینہ میں چلتے ہیں عشق کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے درمیان نہیں چلتے تھے بلکہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے کس لیے ہو سکتا یاردہ ایتھے پیر لگیا ہوئے یاردہ ایتھے پیر لگیا ہوئے آئے 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 اللہ اکبر ایک وہ تھے ایک آج ہیں کہ قدر نبیدہ ہو کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے شہر مدینے مولوی بیٹھتا ہے تو جس کے چہرے پہ داڑی نہ نا وہ کہتا ہے یہ کمینہ ہے میں دیندار ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ جب تقریر کرتا ہے تو علامہ کے شہر پڑتا ہے پھر اس کے مو بے تو داڑی نہیں دی آب آب یہ نہ سوچ میں نے بتایا ہے اے زاہد نگاہے کم اسے کسی رند کو نہ دے دے بات تو اندر کی ہے تیرا دل تو سیاہ ہے دل مردہ ہے تیرا اے اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے اے کاش تجھے کسی کی صحبت مویسر آ جاتی ہے امام مالک سچے عاشق رسول اور ایسا عشق رسول رکھنے والا بندہ جب وہ بیان کرتا ہے سبحان علیہ اپنے ربی سے پیار کرو کیا کرو گے بولو نا حضور کی محفلیں سجاؤ حضور کے نام کے چراغہ کرو مصطفیٰ کے نام کے لنگر بانٹو مبلغ بن جاؤ لوگوں کو نماز کی دعوت دو لوگوں کو ذکر کی دعوت دو عشق رسول کی دعوت دو محبت رسول کی دعوت دو اطاعت رسول کی دعوت دو خدا کی قسم تمہاری دعوت پر اگر ایک بھٹکا ہوا انسان سیدھے راستے پہ آ گیا حفل ذاکر ہو گیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک بدعقیدہ خوشعقیدہ ہو گیا ایک بندہ گناہگار تائب ہو گیا سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے خرید جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ یہ دعوت کو عام کرو ملنگ بننا ہے تو اپنے نبی کا بنا سبحان اللہ شاعر کیا کہتا ہے ملنگ رسول اللہ ملنگ رسول اللہ بھولو بھولو جو آدھور کا ملنگ ہے ملنگ رسول اللہ